شاید میں نے اتنے دنوں بہت زیادہ ہی بک 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 کر لی ہے تو آپ لوگ لاس تک لازمی دیکھئے گا اور کسی کو گر کوئی سوال پوچھنا ہو ہیلو گوڈی وننگ کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ محسم چیک کریں ذرا فطر ماک اتنے بادل آئے ہوئے کالے بادل آئیں گے آکے می برسائیں گے بہت زیادہ گرج رہے ہیں اور اندھیرہ ہو گیا فول کچھ بھی نظر نہیں آرہا اتنا ہم بادل ہو گئے ہیں ہر چیز دیکھیں اورگنایزڈ ویل سیٹلڈ میری گیر موجودگی میں بھی سارا کچھ بلکل پرفیکٹ ہے اچھا آپ سب لوگ بہت زیادہ مجھے کومنٹس میں پڑھتے رہتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں بلکل بے خبر ہوں میں دیکھتے رہتی ہوں تو آنسا لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں میں ویڈیوز کیوں نہیں ریکارڈ کرتی میں نے سوچا ہے میں اوپر آئی ہوں موسم انجوائے کرنا ہے انجوائے کیا دیکھنے ہی آئی تھی کافی تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی تھی تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا آپ کو بتائی دیتی ہوں میں کیوں نہیں آ رہی تھی کیونکہ کچھ نہ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھ سے نہ کام نہیں ہو پارا اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں تھوڑا کر دوں گی آدھا مطلب کہ میں ویڈیوز ریکارڈ کر لوں گی اور ٹیکسٹرز یہ جو ہیں یہ وہ لوگ بنا لیں گے بہن بھائی لیکن وہ پھر کہتے ہیں نو پورا ہی تم چھٹی لو وہ میرا بھائی دو کہتے ہیں میں نے تجھے ریٹائرمنٹ دے دیا تو ویڈیوز بھی ریکارڈ نہیں کرنی تو اوپر آنے میں بھی ایشو ہے مجھے تو پھر بس اس لئے وہ کہتے ہیں نی چاہی رو اس میں سے میں اوپر نہیں آتی لیکن دل چاہتا ہے میں اس میں کرتی ہوں کرملنگ کو کبھی کبھی سوچتی ہوں سوچتے ہوں کہ میں جا کے آج بلوگ کرتی ہوں لیکن جیسا کہ جب اتنے دن اوپر نہیں آئے تو ریٹین تو ریسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پہلے ہوتا تھا میں رات کو جلدی سو جاتی تھی یعنی کہ نو بجی سو جاتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا میں نے صدبہ اوپر جانا ہے تو اب میری ریٹین ایسے ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے دس گیارہ بچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ آج کل ڈراما دیکھنے میں فرصات ہی نہیں ملتی سارے دن کے بعد یہ نہیں ہے کہ اوپر نہیں آتے تو کام ختم ہو جاتے ہیں سارے دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہاتھ کوئی ٹائم ملتا ہے کہ انسان فون پکڑتا ہے تو سکرول کرتا ہے تو اس طرح ٹائم ہو جاتا ہے اور جب فون ہاتھ میں ہو پھر بندے کا دل کرتا ہے اچھا بھی رکھتا ہوں اچھا رکھتا ہوں اچھا رکھتا ہوں وہ دس دس منٹ پانچ پانچ منٹ کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے کیا ہوگا ہے لے کیا ہوگا تو پھر مجھے کیوں گھوڑ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے بات ہی بلا دیا لیٹو جاتا ہے اور پھر صبح کو آنکھیں نہیں کھوڑتی آنکھیں ایسے ہوتی ہیں جیسے کھولیں کھولوں گئی تو پتہ نہیں کیا یہ ہو جائے گا تو بہت ساتھ آنکوں میں درد ہو رہی ہوتی ہے تو پھر میں اوپر ہی نہیں آ پاتی اس وجہ سے اور ایک اور میں نے کہا فارغ بیٹھنا ہے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنا ہے بے لیاں ہم آنی ہے میں یہاں تو خیر نہیں مارتے لیکن زندگی کا ایک ڈسپلن سے چل رہی ہوتی ہے بہلے باتا تھا ہر حال میں اوپر جانا ہے کام کرنا ہے یہ والا کام اس ٹائم پر اس کو ختم کرنا ہے ایٹ اینی گاست تو اب ایسا ہوا ہے ہوا ہے نہیں ہوا نہیں ہوا تو ویڈیوز ایڈٹ میں خود کر دیتی ہوں لوگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں ویڈیوز پبلک کرنا سارا کچھ وہ میں ہنڈل کر لیتی ہوں نیچے جو فون سے کرنے والا ہوتا ہے تو یہ اوپر والا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور میں نے سوچا میں فارغ بیٹھتا ہے اس لئے میں نے ایک اور چینل شروع کیا ہے آپ لوگ اس کے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے آمین سم آمین مجھے اس کی درین تھا جو میں نے چینل شروع کیا ہے مجھے شروع سے ایک تھا مجھے شوک کہلیں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا مجھے موٹیویشنل سپیکر بھی کہا جاتا ہے تو اگر کسی نے کوئی مشورہ لے نہ ہوگی یا جس طرح اس طرح بڑے اچھے مشورے دیتی ہوں میں سیدھے انسانوں والے مجھے اس طرح شوک تھا موٹیویشنل سپیکر بننے کا لیکن خیر میں نے وہ بھی چوز نہیں کیا میں نے یہ چوز کر لیا اور اب میں نے ایک اور چینل پر کام کرنا شروع کیا الحمدللہ ایک ہی ویڈیو میں نے ابھی تک اس پر اپلوڈ کیا تو انشاءاللہ ان فیوچر اس پر میں مزید کام کروں گی آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ مجھے بہت 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 زیادہ کامیابی دے آمین سم آمین کیونکہ جو جو چاہ رہی ہوں جو ڈریم ہے میں وہ ڈریم جو ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے پھر سوچا فارغ بیٹھنا ہے جب یہ والا کام بوس دیکھ رہے ہیں تو پھر میں دوسرا کام کر لیتی ہوں ہاں جی تو یہ چیز ہے کہ میں دوسرا چینل شروع کر رہی ہوں کر رہی ہوں کیا کر چکی ہوں اب بس اس پر محنت کرنا باقی ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اب دو دن کا ریسٹ ہو گیا کیونکہ وہی بات ہے ڈسپلن نہیں ابھی بنا بلکل پروپر کہ اس ٹائم پر یہ کام کرنا ہے اس ٹائم پر یہ کام کرنا ہے کہ ان ویڈیوز کے لیے یوٹیوب کے ویڈیوز کے لیے آپ کو بہت زیادہ سکون اور شور سے کام جگہ جہاں پر بلکل شور نہ ہو اس نہ ہو کوئی بول نہ رہا ہو یہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو میرے پاس پہلے بھی یہی اشوز تھے کہ سپیس نہیں تھی الگ سے جہاں میں بیٹھ کے اپنا مطلب کام کر سکوں تو میں نے یہ چینل شروع کر لیا اور اب صبح صبح اگر میں اٹھوں یہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے جو میں اپنا کام کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی پھر شور ہوگا ان کا کام اوپر والا کام ڈسٹرب ہوگا اس لیے کچھ ابھی سٹیبل نہیں ہو پا رہا کہ میں کس ٹائم کام کرو یہ کس ٹائم کام کریں زیادہ سی بات ہے ان کا کام دو صبح کو یعنی ہے مجھے خود اپنا ہی دیکھنا پڑے گا اور دوسرا پھر یوٹیوب کی ویڈیوز میں آپ کو پتا ہے شور نہ ہو اس کے لیے پنکھا بھی بند کرنا پڑتا ہے گرمی میں بیٹھنا پڑتا ہے پنکھے سے شور ہوتا ہے اس وجہ سے باقی انشاءاللہ میند کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بس آپ لوگ انہیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی باتوں کو بہت زیادہ مجھے کمنٹ پڑھا کہ میں آپ کی باتوں کو بہت زیادہ میس کر رہی ہوں تو آج میں نے بہت سا جی باتیں کر لیے جو جو میرے دل میں ہیں حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آرہا کہ ایمڈر میں ملکلن دے رہا ہے بادلی صرف گرجل ہے اوپر بارش بھی ہلکیل کی شروع ہو گیا شاید آپ کو آواز ٹک 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 آ رہی ہو ہلکیل کی بارش شروع ہو گئی ہے کچھ بھی ہوتا ہے آئے ہوتی ہے ویسے پر ٹکچٹرز میں بھی جاتی ہے اگر یہ ما آئے کیыگر ہ Billie بہت جی مجھےoun آئے میں آپ لوگ دوبارہ نیکس ویلوگ میں بتا دوں گی آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ یہ موٹیویٹ رہیں ہمیشہ مثلا جب میں نے چینل شروع کیا تھا تو میرا یہ بھی یہ بھی تھا کہ میں ایک چینل شروع کروں گی پھر میں یہ اپنے بین بائیوں کو ہینڈ آور کروں گی اس کے بعد میں دوسرا سیٹ کروں گی وہ میں کسی دوسرے بین بائی میں سے کسی ایک کو ہینڈ آور کر دوں گی مطلب جو کہتے ہیں نا اپنے بین بائیوں کو جو انگلی بگر کے راستہ دکھانا والا ایک سین ہوتا ہے نا جیسے کوئی بڑا آپ لوگ کو پیچھے سے پوش کر سکے تو بس مجھے وہ فرض ادا کرنا تھا تو میں نے سوچا میں ایک سیٹ کروں گی پھر میں کسی کو دے دوں گی چلا ہوا ہوگا تو ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی تو وہ کار بھی لیں گے جب ان کو کرنی پڑتی ہے نا خود سے محنت تو وہاں میں نے کہا یہ نہ ہو یہ ڈی موٹیویٹ ہو جنر پیچھے ہر دن جتنی محنت کرنی ہے وہ میں خود کرتی ہوں تو بعد میں ان کو دے دوں گی یہ میں نے ویسے سوچا تھا لیکن جب میں نے یہ ایس ایم آر شروع کیا تب سب کہتے تھے مطلب ہمت تو مجھ میں بھی دسمبر میں بھی ایسے ہوا تھا بائیر ویڈیوز ریکوڈ کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا سردیوں میں ان دنوں میں بھی یہ ایشوز چل رہے تھے لیکن اس کے بعد میں نے ہمت ماری آپ سب لوگ کہے اتنا پیار دیتے ہیں آپ سب کہتے تھے آپ کرملنگ نہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا تو پھر میرا دل نہیں کرتا تھا چھوڑنے کا نا لیکن اب ایک چیز جب آپ کی لیمٹ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے تو بس وہ کمپرومائز میں نے بھی کر لیا میں تھوڑے سے آپ کو بادری دکھا دوں نیچے سے تو کچھ نظر نہیں آرہا پتہ نہیں میں کیا کہہ لی تھی ہاں کمپرومائز کر لیا اب جہان ہے تو جہان ہے زندگی نہ رہی تو یہ کام یہ ہی رہ جانے ہیں اس لئے پھر میں نے کہا بڑا سارا دل کر کے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لوگ کرو انجوئی ارسیلف اپنا آگام کرو بس اتنی سی بات تھی آج شاید میں نے اتنے دنوں بہت زیادہ بک 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 کر لیا تو آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو دعائیں دینی ہو ضرور کمنٹ کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اللہ حافظ بارش تیز ہو گئی ہے ٹپ ٹپ زیادہ ہونے لگ گئی ہے ایکچولی ہم نے اپنے بلو شریف کی وجہ سے بیٹھے ہیں بلو سامنے والو گھر کی دیوار پر جا کے بیٹھ گیا ہے اور پاس دوسری دیوار پر بلہ بیٹھا ہے بلو کی ٹانگ آل ریڈی سویل اس کو مار پڑی تھی تو اب ہم کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ نہ مار پڑ دے اس لیے نا ہم نیچے نہیں جا رہے اس لیے میں نے تپا کھڑے کھڑے ساری بک 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 کر دی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگی ہوں گی ایک چینل تو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں آج میں پہلی دفعہ کہانیوں کر دیجئے گا لازمی بائ بائی اپنے درہ بلو کو دیکھ لیں ٹا ٹا